حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے روانہ ہونا چاہتے تھے مکہ سے پہلی اطلاعات کے بعد تو یہ چل پڑھ رہے تھے ان کے چلتے وقت بھی کئی معاملات ہوئے اب ان کی شہادت تک یہ چلتو چکے ہیں لیکن جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے ان کو منع کیا آپ مت جائیں اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوارے ان کے ساتھ ہیں اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن عمل مال پیسو کے ساتھ ہیں جیسے ہمارا حال ہے اس وقت دل ہمارے حضور کے ساتھ دھڑکتے ہیں صحابہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں عمل یہود و نصارہ کے والے ہیں تو صحابہ کرام نے منع کیا کن صحابہ کرام نے منع کیا بالخصوص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کے علاوہ سب نے منع کیا جو موجود تھے عمر بن عبد الرحمن آئے انہوں نے منع کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بار بار آئے بار بار آئے مت جائیں مت جائیں آپ کی شہادت یقینی ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا اچھا میں اس سے خارہ کروں گا اگلے دن پھر آگئے کہ ان سے صبر نہیں ہو رہا آپ فیصلہ سنا دے کے نہیں جانا انہوں نے کہا مجھے تو جانا ہے انہوں نے کہا اچھا آخر اتنا ہی کر لو کہ بچوں کو بیویوں کو عردوں کو مت لے جاؤ خالی مرد چلے جائیں گے جانا اب یہ روانہ ہو گئے ساٹھ ہجری ذلحجہ کا مہینہ اور ساٹھ ہجری ہے کہ یہ روانہ ہوئے اب راستے میں چل رہے ہیں تو راستے نے کنے شاعر ملا اس کا نام ہے فرزوق پڑا مشہور شاعر ہے راستے میں وہ ملا اس نے کوئی بات پوچھی تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی بتاؤ مجھے اہلِ کوفہ کے اور عراق کے حالات بتاؤ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے حالات تفصیلات بتاؤ تو انہوں نے کہا پوچھی ہے جو حالات سے واقعی واقف ہے تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اہلِ عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں یعنی اس نے بھی وہی مشورہ دیا کہ آپ واپس چلے جائیں اب یہ آگر چلے نا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ان کا خط آیا انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو بھیجا فوری طرح بجاؤ راستے بھی ان کو رکو میرا خط دو میں آتا ہوں اپنے دو بیٹوں کو بھیجا کے ان سے خط میں کیا لکھا فوراں واپس آ جائیں اور میرا انتظار کریں میں بھی آپ سے ملنے آ رہا ہوں تو اپنے دو بیٹوں کو بھیجنے کے بعد یہ جو مکہ کے گورنر سے نا ان کے پاس گئے کہا کہ حضرت حسین ان کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے امن کا معاہدہ ابھی لکھ کے دو کہ واپس آ جائیں گے تم نے امن دے دیا میں انہیں لے کے آتا ہوں اس نے لکھ کے دے دیا اب یہ حاکم سے سارا کام کروا گے پیچھے پیچھے تیزی سے آئے اور حضرت حسین کی خدمت میں پھر آ گئے کہنے لگے پہلے میں نے بیٹوں کو بھیجا آپ بھی خود آیا ہوں آپ کوفہ مت جائیں کوفہ والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی غداری کی آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی یہ آپ کی گردنے بھی ہتار دیں گے انہیں شرم نہیں آئے گی آپ واپس ٹھلیں یہ میں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا مکہ واپس آ جائیں اب یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر نہ روکنے کی ایک وجہ بیان کی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے جس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں نے پوچھا بھی بتائیں حکم کی عبداللہ بن جعفر نے کچھ ہے کیا خواب ہے تفصیل تو بتائیں میں نے کہا خواب میں نے نہ کسی کو بتایا ہے نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں گا یہ زندگی میں میں کسی کو نہیں بتا سکتا اب یہ معاملہ جب ہوئے ابن زیاد کو جب پتہ لگا ہے تو اس نے مقابلے کی تیاریاں شروع کروا دیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر چل رہے ہیں کوفہ کی طرح تو راستے میں پہنچیں تو مقام ایک حاجر نام ہے مقام کا نام ہے حاجر یہاں پر آپ نے ایک خط لکھا اہلِ کوفہ کے نام اور ایک قاسد کو دیا اس خط میں کیا سکے تمہارے کہنے پہ میں آ رہا ہوں تمہارے خطوط بھی آئے تمہارے وفود بھی آئے میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا اب تمہیں اگر اپنی بات کی شرم ہے تو اس کی لاز رکھو نہیں تو مجھے اطلاع کرو میں کچھ اور سوچوں اس قاسد کو بھی شہید کر دیا گیا اور قتل کا کوئی اور حال بھی نہ ہوا قاسد کو شہید کر دیا گیا اور خط جو ہے وہ پھر آگے نہیں زیادہ پہنچا بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے پوری بات بتائی تو انہوں نے کہا اے ابنی رسول اللہ میں تمہیں اللہ تعالی کی قسم دیتا ہوں اور تمہیں اسلام کا واسطہ دیتا ہوں آپ آگے مت بڑھیں رک جائیں میں آپ کو قریش کی حرمت اور رب کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں آپ آگے مت جائیں اگر آپ آگے گئے ان سے اقتدار چھیننا چاہا تو یہ آپ کی عزت نہیں کریں گے آپ کو شہید کر دیں گے لیکن آپ نے یہاں بھی اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور آگے بڑھتے رہے اب مسلم یہاں پڑھنا مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو مل رہی ہے ان سارے حالات کے بعد جب یہاں حالات پہنچے تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے بہتر جو ساتھ چلے تھے مرد حضرات ان میں سے بعض نے باعصرار کہا اب واپس چلے مسلم بن عقیل کے رشتہ دار کھڑے ہو گئے ہم جائیں ایک بدلہ لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کی موت کے بعد زندگی میں کیا خیر ہے اب ہمیں جانا ہے ہم نے رکنا نہیں اب یہ سارے کے سارے آگے چل پڑے مستقل وہاں سے خبریں مل رہی تھی کہ فوجیں تیار ہو رہی ہیں لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ایک مقام کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو سب کو جمع کیا اچھا راستے میں کیا ہوتا آپ چلتے چلتے ہر جگہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گروہ بڑھتا گیا جس کو پتہ لگتا کہ ابن رسول اللہ نبی علیہ السلام کے نواسے آ رہے اور اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو عرب بددو اور مختلف قبائل کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہوتے آپ کا لشکر بھی آئسہ آئسہ بڑھنا شروع ہو گیا لیکن جب اس طرح کے حالات ملیں تو آپ نے ایک جگہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور سب ساتھیوں کو کہا کہ بھئی کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے ماننے والے اتبار کرنے والے ہمارے چھوڑ گئے اب تم میں سے جس کا دل چاہے واپس چل جائے میں کسی کی سر کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا جب انہوں نے بات کہینا تو آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو بہتر مکہ سے چلے تھے باقی سارے غائب ہو گئے سب کھسک گئے دائیں بائیں ہو گئے اور آپ نے ان کو بار بار کہا کہ بھی دیکھ لو سوچ لو اب آگے شہادت ہے زندگی نہیں ہے